اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورنڈ شوٹس یہ بات ہے پندرہ جون سن دو ہزار دس کی ایک رو رو جہاز جرزی سے پورٹس مرد کی طرف روانہ ہوتا ہے اس جہاز کے اوپر بہت سارے ریفریجریٹڈ ٹریلرز موجود ہیں جو کہ اس کے ڈیک نمبر فائف کے اوپر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اس جہاز کے اوپر تقیبن سکسٹی ٹو پیسنجرز ہیں جنہوں نے ایک پورٹس سے دوسری پورٹس جانا ہے یہ دونوں کی دونوں پورٹس یعنی کہ جرزی اور پورٹس مرد دونوں کی دونوں یوکے میں واقع ہیں اور اس کے اوپر جو ٹریلرز موجود ہیں ان کے اوپر زیادہ تر کھانے پینے کا سمان موجود ہیں سولہ جون سن دو ہزار دس کو رات کے تقیبن دو بچ کر سنتالیس منٹ پر پہلی بار سی سی ٹی وی میں ایک چیز کیپچر ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سی سی ٹی وی کے آگے آہستہ آہستہ ہیز آ رہی ہے آہستہ آہستہ اس کے سامنے جو پکچر نظر آ رہی ہے وہ گری آؤٹ ہوتی جاتی ہے اور ایونچولی یہ بات سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وہاں پر آگ لگی بھی ہے اور یہ جو ہیز آ رہا ہے یہ سب کسب دھونے کی وجہ سے ہے سبسیکونٹلی اسی ڈیک کے اوپر پورٹ سائیڈ کے اوپر یعنی کہ جہاز کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر فائر الام بچتا ہے اور اس کے بعد مزید فائر الام بچتے ہیں کیونکہ رو رو جہاز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ڈیکس جو ہے وہ یوشولی کنٹینیوس ہوتا ہے یہ جہاز بہت بڑے نہیں ہوتے لیکن ان کے اوپر چونکہ کنٹینیوس ڈیک ہوتا ہے تو جب ونٹلیشن کی ویسے آگ نکلتی ہے دھون نکلتا ہے تو وہ پھر پھیلتا چلا جاتا ہے یہ سب کے سب فائر الام جب بچتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جہاز کے لیے یہ سروائیول کا ایک بہت کرٹیکل قسم کا موقع ہوتا ہے کہ انہوں نے سروائیول کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے فائر کو فائٹ کرنا ہی کرنا ہے ورنہ فائر ایک ایسی چیز ہے جو کہ پورے کے پورے جہاز کو کنزیوم کر لیتی ہے اور آپ کو شاید پتہ بھی نہ چلنے دے فائر ڈیزنٹ گیو یو آ چانس اسی مقصد کے تحت جہاز کا کروئی کٹھا ہوتا ہے فائر فائٹنگ سٹارٹ کی جاتی ہے اور ساتھ ہی جو فکسٹ فائر فائٹنگ سسٹم لگاو ہے جہاز کے اوپر اور اس کو آن کر دیا جاتا ہے اگر آپ امریکن ہیں تو آپ اس کو ڈرینچر کہنا چاہیں گے ہم جو کہ بریٹیشنگ ریشیوز کرتے ہیں تو ہم اس کو سپرنکلر کہتے ہیں سپرنکلر اس کو آن کر دیا جاتا ہے سپرنکلر بلکل ویسی چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا آفیسز میں دیکھا ہوگا ٹاپ پیچھت کے اوپر لگی ہوتی ہیں اور کسی بھی فائر کی صورت میں اوپر سے پانی جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے ایکچول میں یہ فائر فائٹنگ کا بڑا ایفیکٹیف طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ فائر سپری کی طرح سے اور پھوار جیسے بارش کی پھوار ہوتی ہے نا ویسے جا کے پڑتی ہے اور فائر کو کنٹین کرتی ہے لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا باز لیتے ہیں پہلے میں آپ کو دوسری چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دوں پہلی چیز یہ کہ رو رو جہاز کیا ہوتا ہے رو رو یعنی کہ یہ ایک ایسا جہاز ہوتا ہے جس کا پچھلا حصہ سٹین کی جانب سے یا سم ٹائمز سائیڈ کی جانب سے ریمپ کھول کے جیٹی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اس کے اوپر کارگو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے یوشلی عام طور پر کرینز نہیں ہوتی کارگو رول ہوتا ہوا اس کے اوپر خود بخود آ جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر ٹرکس، ٹریلرز، کارز اور ایسی چیزوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے جن میں انجن لگا ہو اور جو اس کو تکیل کے اور جہاز کے اوپر سوار کروا دیں اسی مناسبت سے اس جہاز کو رو روکا جاتا ہے یعنی کہ ایک ایسا جہاز ہے جس پہ کارگو ریمپ کھلے گا اور رول آن ہو کے اور رول آف ہو کے آئے گا اور جائے گا دوسری چیز جس کی طرف میں ابھی آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جہاز کی سٹیبیلٹی ہم اس سے پہلے ایس اف یعنی کہ شیرنگ فورس اور بی ایم یعنی کہ بیننگ مومنٹس کے بارے میں ایک بڑی زبادہ دس ویڈیو بنا چکے ہیں اور ہم اس میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسے جہاز جو ہے وہ ٹوٹتا ہے جب اگر وہ ٹوٹتا ہے تو لیکن جہاز کی سٹیبیلٹی میں صرف ایس اف اور بی ایم ہی نہیں ہوتے there are other things also ان other things میں میں آج جو چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ چیز کہلاتی ہے جہاز کا FSE یعنی کہ Free Surface Effect اور جہاز کا GM یعنی کہ Metacentric Hide جس کو ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ لوگ جنہوں نے سب کے سب نے physics پڑھی بھی ان سب کو پتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا ایک center of gravity ہوتا ہے جس کو کہ ہم usually بڑے G سے denote کرتے ہیں اسی طریقے سے جہاز کا بھی center of gravity ہوتا ہے اگر آپ جہاز کو اگر آپ نے جہاز کو آگے سے پیچھے اور اوپر سے نیچے ایک بلکل symmetry میں لوڈ کیا اور جہاز کو جہاز کے اوپر وزن کو equally divide کیا اور ہم یہ اگر فرض کرنے کہ جہاز کا جو engine ہے اس کا وزن بھی بالکل symmetry میں divided ہے تو یہ usually آپ کا geometric center ہوتا ہے آگے پیچھے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی تو ہم فیلحال آسانی کے لیے یہی سمجھ کے چلتے ہیں کہ یہ جہاز کا G ہو گیا یعنی کہ center of gravity ہو گیا اب اس کے بعد یہ چیز کہلاتی ہے کہ جب بھی جہاز move کرتا ہے left to right اور right to left جس کو کہ ہم کہتے ہیں اپنی زمان میں جہاز نے roll کیا تو جب جہاز roll کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جہاز کی اور ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں center of buoyancy یعنی کہ وہ center جس center کے آس پاس جہاز ہے وہ point ہے یہ center of gravity کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا دور بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ایک line draw کریں جو کہ center of gravity میں سے گزر رہی ہو اور دوسری line ہم اگر draw کریں جو کہ center of buoyancy میں سے گزر رہی ہو تو جب جہاز left اور right roll کر رہا ہے تو center of buoyancy میں سے جو line گزر کر center of gravity والی line کو جہاں پر intersect کر رہی ہوگی وہ چیز کہلاتی ہے meta sector آسان الفاظ میں یہ ایک measure ہوتا ہے یہ ناپنے کے لیے کہ اگر جہاز roll کرے گا side to side تو وہ کتنی جلدی اپنی original position کے اوپر واپس آ جائے گا اور خدا نہ خاصتہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں جہاز roll کرنے کے لیے ٹیڑا ہوا اور اس کے بعد پھر roll ہوتا ہی رہا اور capsize ہو گیا اس کی بہتد سے ہم یہ بھی calculate کر سکتے ہیں کہ ہم جہاز کی stability کو کتنا متاثر کریں تو جہاز الٹ جانے کے قابل ہوگا یعنی جس کے بعد جہاز کی stability مزید برقرار نہیں رہے گی اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں ہم جہاز پہ جتنا وزن بڑھاتے جائیں گے جہاز کا center of gravity اس جگہ کی طرف shift ہوتا جائے گا جہاں پہ آپ نے وزن پڑھایا ہے یہ بات دھیان میں رکھئے گا اب آپ imagine کر لیں کہ آپ کے اوپر جہاز کے اوپر پانی کٹھا ہو رہا ہے اگر وہ جہاز کے اوپر پانی کٹھا ہو رہا ہے تو آپ کا جہاز جب رول کرے گا starboard سے port اور port سے starboard lane کے left سے right اور right سے left تو کیا ہوگا کہ جہاز کے اوپر جو پانی موجود ہے وہ وہیں پر stable تو نہیں رہے گا کیونکہ یہ solid weight نہیں ہے نا liquid weight ہے یہ اس طرف کو move کرے گا جہاں پہ جہاز نے roll over کیا اب کیا ہوگا آپ کا center of gravity پھر جہاز کے center میں نہیں رہے گا پھر یہ shift ہو جائے گا side کے اوپر کیونکہ آپ کے جہاز نے roll کیا پانی اس طرف آیا اور آپ کا center of gravity shift ہو گیا اب اس center of gravity shift ہونے کی وجہ سے آپ کی بیونسی کے اندر سے جو line گزر رہی تھی center of bionسی کے اندر سے جو line گزر رہی تھی جو کہ meta center کو جا کے ٹچ ہو رہی تھی وہ تو شاید وہیں پہ رہے لیکن آپ کا center of gravity out ہونے کی وجہ سے اب یہ capsizing moment بھی بن سکتا ہے یعنی کہ آپ کا جہاز capsize بھی ہو سکتا ہے تو ایسا وزن جو کہ ایک liquid کے وجہ سے بڑے اور ایسا وزن جو کہ پھر جہاز کے roll ہونے کی وجہ سے shift ہو اس کو کہا جاتا ہے FSE یعنی کہ free surface effect اور یہ جہاز کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے اب جیسے کہ میں cargo oil tanker special کرتا ہوں تو ہماری کوششی ہوتی ہے کہ ہم oil کو 98% تک لوڑ کریں ٹینکوں کو خالی نہ چھوڑیں اور اگر بیلاس ٹینک میں ہم نے پانی لیا ہوگا ہے تم اس کو پورا فل پریس اپ کر دیں تاکہ اس liquid کو move کرنے کا کم سے کم موقع ملے اور free surface effect کم سے کم ہو لیکن اس case میں جہاں پہ ہم ایک ferry کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جس کے اوپر fire fighting چل رہی ہے ایسا تو نہیں ہے اس کے اوپر وہ tank نہیں ہے وہ ایک deck ہے جس کے اوپر کے fire fighting کی جا رہی ہے لیکن ہر deck کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہر deck کے اوپر آپ کے پاس ہوتے ہیں scuppers scuppers کیا چیزیں ہیں drain سمجھتے آپ اپنے bathroom کا اور ہر چیز کا جگہ جگہ کے اوپر drains لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ especially اسی لیے لگائے گئے ہوتے ہیں کہ آپ جب fire fighting کر رہے ہوں یا دلائی کر رہے ہوں اس deck کی تو وہاں سے پانی نکل کے جا کے سمندر میں گرے آپ کے جہاز کے اوپر اکٹھا نہ ہو اور آپ کی جہاز کی stability کو متاثر نہ کریں اب اگر آپ کو یہ ساری کی ساری بات سمجھ میں آگئی ہے تو ہم ہاتے ہیں scenario کی طرف واپس crew نے جب fire fighting سٹارٹ کی تھی تو انہوں نے sprinkler system سٹارٹ کیا تھا theoretically آپ جتنا مرضی sprinkler چلاتے رہے ہیں پانی آتا رہے گا گرتا رہے گا اور پانی آپ کے ڈرین میں سے نکل کے باہر جاتا رہے گا کچھ تیر بعد crew کو یہ احساس ہوا کہ fire آپ جو ہے کافی اس کی condition بہتر ہو گئی اور میرے خال میں ہمیں sprinkler بند کر دینا چاہیے لیکن at the same time ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ fire شاید کسی ایک trailer میں لگی ہوئی ہے اب trailer کا اگر آپ دیکھیں imagine کریں تو ایک جو truck ہے اس کا پچھلا حصہ تو پورا cover ہوتا ہے آگ تو اس کے اندر لگی ہوئی ہے آپ نے جو پانی پھیکا وہ تو trailer کے اوپر پھیکا اب trailer کے اوپر پھیکنے کی وجہ سے آگ شاید تھنڈی ہو گئی ہو تھوڑی بہت کابو میں آئی ہو لیکن seat of fire جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ بنیادی طور پر جہاں سے آگ originate ہوئی تھی وہ شاید ابھی تک contained نہیں ہوئی تھی انہوں نے بھارہال fire fighting system اپنا بند کیا اور ان کو پھر یہ احساس ہوا کہ نہیں ابھی آگ موجود ہے انہوں نے اپنا fire fighting system دوبارہ چلا دیا لیکن اب جب انہوں نے دوبارہ چلایا تو کچھ تیر بعد ان کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ جہاز تقریباً پانچ ڈگری port side کی طرف لسٹ ہو چکا ہے اب now this is an alarming situation اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جہاز کی stability متاثر ہو رہی ہے اور پانی آپ کے جہاز کے اوپر اکٹھا ہو رہا ہے ہوا یہ تھا کہ وہ جو trailers وہاں پہ load ہوئے تھے ان میں اکثر میں potatoes تھے یعنی کہ aloo تھے وہ aloo نکلے drains کے اندر گئے اور drains کے اندر جا کے وہ پھنس گئے اس کی وجہ سے ہو کیا رہا تھا کہ اب جو sprinkler پانی پھینک رہے تھے وہ پانی drain نہیں ہو رہا تھا اب جب وہ پانی کٹھا ہو رہا تھا تو جہاز کی stability متاثر ہو رہی تھی اور جہاز لسٹ ہو رہا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ پانچ منٹ ہے گئے نا نیچے سے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا center of gravity اب نہ صرف یہ کہ outward move کر رہا ہے بلکہ آپ کا metacentric height GM وہ بھی چھوٹی ہو گئی آپ کے جہاز کے capsize ہونے کے chances اب brilliant ہو گئے تو اب لگے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر firefighting system بند کیا تھوڑے بعد آہستہ ایسا پانی نکلا لیکن اب پھر دوبارہ وہ آگ بھڑک اٹھی جو کہ پہلے کافی ساتھ تک سبسائیڈ ہو چکی تھی انہوں نے پھر firefighting system چلایا اب ان کا یہ circle چلتا رہا اور جہاز کے لیے ابھی ایک survival کی جنگ سی شروع ہو گئی کہ یہ firefighting system سٹارٹ کرتے تھے آگ تھوڑی سی کابو میں آتی تھی پانی بھرنا شروع کرتا تھا یہ بند کرتے تھے پانی drain کرتے تھے پھر سٹارٹ کرتے تھے لیکن یہ درمیان درمیان میں جو روک رہے تھے اس کی ویسے آگ کو بار بار strong ہونے کا بڑا موقع ملنا تھا پورٹس مت کی جو پورٹ ہے وہ جہاز کو جلدی سے اندر نہیں تھی لے کے آ رہی because they wanted to prepare themselves first اور تقریباً 20 گھنٹے گزرے جب جا کر جہاز کو finally پورٹ کے اوپر برت کیا گیا اب جب جہاز کو برت کیا گیا پورٹ کے اوپر تو ہم لوگوں کے لئے پھر ایک اور چیز بڑی critical ہوتی ہے کہ آپ نے پانی چلا کر آگ کو کافی ہے تک subside کر لیا اب situation کیا ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اندر oxygen اب کم موجود ہے کیونکہ آگ اندر جلدی تھی نا لیکن آپ اگر جہاز کا ramp پشلا کھولیں گے تازہ ہوا اندر آئے گی کیا ہوگا آپ دوبارہ نہیں بھڑ گئے گی انہوں نے ramp کھولنے کے لئے کافی انتظار کیا جب تک fire services ساری کی ساری ready نہیں ہو گئی اور انہوں نے پھر بار بار یہ sprinkler بیچ میں چلاتے رہے anyway eventually ان کو وہ ramp کھولنا پڑا اور تقریباً 16 سے 17 گھنٹے ان کو لگے پوری کی پوری fire کو contain کرنے میں اور آخر کار اس trailer تک پہنچنے میں جہاں پہ حقیقتاً آگ لگی بھی تھی آگ لگنے کے تقریباً 20 گھنٹے کے بعد وہ وقت تھا کہ جب جہاز کے آخری passenger کو بھی safely جہاز سے اتار لیا گیا تھا آگ کو بہرحال successfully fight کر لیا گیا اور وہ جو آخری trailer بچا ہوا تھا نا اس کو پھر ان fire services نے جا کے fight ہیا اور اس کے بعد اس کو وہاں سے باہر نکالا اس کے بعد آپ کی شروع ہی investigations اور investigations میں بات یہ پتا چلی کہ initially جو آگ لگی تھی وہ ایک cable میں لگی تھی جو کہ ایک trailer میں تھی وہاں سے وہ آگ trailer کے اندر چلی گئی اور چونکہ sprinkler جب shower کر رہا تھا تو وہ trailer کے اوپر shower کر رہا تھا آگ اس کے اندر لگی بھی تھی اس لئے اس آگ کو contain کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا اور اگر یہ آلو جہاں سے طریقے سے فسے رہتے اور آگ جہاں آٹ آف کیا کہنے چاہے اس کو control ہو جاتی اور ان کو sprinkler continue سے چلانا پڑتا تو یہ ایک بہتی brilliant خودانا خاصتہ chance تھا کہ یہ جہاز capsize ہو سکتا تھا اس جہاز کی مکمل investigation report موجود ہے آپ میں سے وہ لوگ جو کہ اس کے مکمل investigation report پڑھنا چاہے ہیں ان کی لئے لنک میں اس ویڈیو کی description میں share کر دوں گا اگر آپ یہ دیکھنا چاہے کہ sharing force اور bending moments ایک جہاز کو کتنے بری طریقے سے effect کرتی ہیں اور sharing force اور bending moments کی وجہ سے آپ کا جہاز کس حد تک ٹوٹنے کے قریب آ سکتا ہے تو اس کے لئے click کیجئے یہاں پہ اور اگر آپ یہ جاننا چاہے کہ سرلنکا کے پاس ایک container ship کس طریقے سے پورا کا پورا آگ میں چل کر تباہ ہو گیا click کیجئے یہاں پہ اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me zahid nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ